السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ موبائل میں بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے واسع کریں گے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں موبائل ہو یا آپ یوں ہی قرآن شریف کو چھوئے بغیر بے وضو آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے قرآن شریف پڑھنے کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے قرآن شریف کو چھونے کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو آپ اگر موبائل میں نہیں بس یوں ہی قرآن شریف کو چھوتے نہیں ہیں اور بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے جائز ہے موبائل میں آپ پڑھتے ہیں تو بھی جائز ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن شریف موبائل میں لوگ رکھے رہتے ہیں اور وضو نہیں ہے تو کیا اس موبائل کو ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھئے کہ قرآن شریف موبائل میں آپ رکھے ہوئے ہیں اپلیکیشن آپ رکھے ہوئے ہیں تو موبائل کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں اور اس میں دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں مسئلہ یہاں آتا ہے کہ وہ جو حروف سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان حروف پر انگلی ٹچ کرنا جائز ہے یا نہیں جسے پیج آگے بڑھانا ہو تو انگلی ٹچ کرتے ہیں لوگ تو ٹچ کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے علماء کے دو گروہ ہوں ہیں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کور کے اندر ہے ایک شعہ ہے وہ اور حروف نہیں ہیں لہٰذا بغیر وضو اس اسکرین کو ٹچ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ قرآن کے حروف ہیں اس لیے ان کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے تو احتیاط ہمارے لئے یہی ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو پھر ہم اسکرین کو ٹچ نہ کریں جو قرآن شریف کے حروف دیکھ رہے ہیں اب ذہن میں پھر سوال ہوگا کہ وضو نہیں ہے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آگے صفحہ ہم کو بڑھانا ہے تو کیسے بڑھائیں تو بھائی آج کے دور میں تو بڑی آسانی ہے ہمارا ویلوم بٹن جو ہوتا ہے جہاں سے آواز ہم کم اور زیادہ کرتے ہیں اس ویلوم بٹن سے بھی پیج آگے ہو جاتا ہے اور پیچھے ہو جاتا ہے آگے بڑھنا ہے تو جس ویلوم بٹن سے آواز تیز ہوتی ہے وہ دبائیں گے پیج آگے بڑھ جائے گا اور جس ویلوم بٹن سے آواز کم ہوتی ہے اس کو دبائیں گے تو پیج پیچھے ہو جائے گا ٹھیک ہے جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو بچنا بہتر ہوتا ہے تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ سکرین پر اگر حروف دیکھ رہے ہیں تو مت ٹچ کریں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ٹچ کر سکتے ہیں تو بھائی ٹچ کرنا تو ضروری نہیں ہے اس لیے وضو نہ ہو تو سکرین پر قرآن شریف کے حروف جہاں دیکھ رہے ہیں ٹچ کرنے سے بچنا چاہیے اگر ضرورت ہے تو آپ ویلوم بٹن سے آگے پیچھے صفحہ کر لیں آپ کے لئے اس میں زیادہ بہتری ہے تو یہ پورا مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے کلیر کر دیا ہے گزارش ہے اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ